دوستو آپ لوگوں نے عموماً ایک بات ضرور سنی ہوگی انسان کو زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ زیادہ پانی پینے سے ڈائیجیشن ٹھیک رہتا ہے آپ کی جل شگفتہ اور ترو تازہ رہتی ہے اور آپ کے باڈی سے جڑی بہت سی خطرناک بیماریاں ختم کرنے میں یہ بہت معاون ہوتا ہے لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ پانی پینا آخر کتنا پانی پینا ہوتا ہے آخر یہ بات ہمیں کس طرح سے پتا چلے گی کہ کس انسان کو کتنا پانی پینا چاہیے ایک بات تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کتنی بھی اچھی ہو اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال بجائے فائدہ کے نقصان بھی کرے گا اسی لئے سوال یہ نہیں بنتا کہ آپ کو کتنا پانی پینا چاہیے بلکہ سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کے جسم کو دن بھر میں کتنے پانی کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ آپ جب بھی جسم کی ضرورت سے بہت زیادہ یا کم پانی پیتے ہیں تو اس سے آپ کے جسم کو کیا نقصان ہو سکتا ہے لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر ہم جسم کی ضرورت سے بہت کم پانی پیتے ہیں تو ڈی ہائیڈریشن، کیڈنی سٹونز، کانسٹیپیشن اور ڈرائی سکن جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے جسم کی ضرورت سے بہت زیادہ مقدار میں پانی پینے سے بھی جسم میں سوڈیم کے مقدار کم ہونے لگتی ہے اور ہمارے گردوں پر اضافی بوجھ پڑھنے لگتا ہے جس کی وجہ سے جسم پر سوجن، گردوں کی خرابی، بار بار پیشاب کا آنا اور پیشاب کے کنٹرول میں کمی جیسے مسائل آپ کو دیکھنے پڑ سکتے ہیں دراصل ہماری باڈی کا سیونٹی پرسنٹ حصہ پانی سے ہی بنا ہوتا ہے جس میں سے کچھ حصہ پانی کا ہمارے پسینے، پیشاب اور پاخانے کے راستے خارج ہو جاتا ہے سانس لیتے ہوئے اور بات کرتے ہوئے بھی مو سے پانی خارج ہو جاتا ہے اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جتنا پانی آپ کی باڈی سے خارج ہوتا ہے آپ کو لگ بھگ اتنا ہی پانی پینا چاہیے مثال کے طور پر اگر کسی انسان کی باڈی سے صرف ایک لٹر پانی ہی خارج ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک لٹر پانی پینا ہی کافی ہوگا لیکن اگر کسی انسان کے جسم سے تین سے چار لٹر پانی خارج ہوتا ہے تو اس کو اسی حساب سے یعنی تین سے چار لٹر پانی پینا چاہیے پانی کی مقدار میں تھوڑی بہت کمی یا زیادتی ہو تو ہماری باڈی اسے منیج کر لیتی ہے لیکن جب ہم ضرورت سے زیادہ یا ضرورت سے کم پانی پیتے ہیں تو اس صورتحال کو ہمارا جسم مشکل سے ہی منیج کر پاتا ہے عموماً لوگ دو طرح کے لائف سٹائل گزارتے ہیں ایک وہ لوگ جن کا زیادہ تر وقت بیٹھ کر گزارتا ہے اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں دوستو ان دونوں طرح کے لوگوں کی پانی کی ضرورت بھی الگ الگ ہوتی ہے لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پانی کا زیادہ استعمال اچھا ہوتا ہے لیکن جو پانی آپ پی رہے ہیں اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی آپ کی باڈی میں ہونی چاہیے دوستو اس بات کو ہم اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کمرے میں زیادہ روشنی چاہیے تو تار کے ذریعے بلب کو زیادہ کرنٹ دینا ہی کافی نہیں ہوگا بلکہ کرنٹ کی سپلائی بڑھانے کے ساتھ ساتھ بلب کی طاقت کو بھی بڑھانا ہوگا کیونکہ بلب کی طاقت بڑھائے بینا زیادہ کرنٹ دیں گے تو بجائے روشنی بڑھنے کے بلب ہی جل جائے گا بلکل اسی طرح ہی ہماری باڈی کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ اپنے چہرے کی تازگیر کو برقرار رکھنے کے لیے یا پھر جسم سے بیماریوں کے خاتمے کے لیے زیادہ پانی پیتے ہیں تو آپ کو اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جتنا پانی آپ پی رہے ہیں اسے برداشت کرنے کی طاقت آپ کی باڈی میں ہے بھی یا نہیں جن لوگوں کا زیادہ تر کام بیٹھنے کا ہوتا ہے ان کا جسم سلو موشن میں چلا جاتا ہے یعنی ان کی باڈی سے جڑی ہر طرح کی ایکٹیویٹی سست رفتاری سے ہوتی ہے جیسا کہ دورانے خون کم رفتار سے ہوتا ہے کھانا دیر سے حضم ہوتا ہے اور پیاس کم لگنے کے ساتھ ساتھ جسم کا سارا سسٹم سلو کام کرنے لگتا ہے اور ایسے افراد کے جسم میں برداشت کرنے کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے اس کے باوجود اگر ایسے افراد ضرور سے زیادہ پانی پیتے ہیں تو وہ پانی ایک طرح سے جسم میں جاتا ہے اور گردوں سے فلٹر ہو کر پشاپ کے راستے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ جسم میں اتنے پانی کو سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہی نہیں ہوتی اور گردوں پر زیادہ بوش پڑھنے کے وجہ سے گردے فیل ہونے کا خلصہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن ایسے افراد جو بہت زیادہ فیزیکل ایکٹیوٹی والے کام کرتے ہیں ان کے جسم میں ہر کام تیزی سے ہوتا ہے پیاس زیادہ لگتی ہے اور جسم میں قوت برداشت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ایسے افراد جب زیادہ پانی پیتے ہیں تو ان کا جسم پانی کو فوری طور پر جذب کر لیتا ہے پانی جسم میں جانے کے بعد پسینے کے صورت میں باہر آتا ہے اور پسینے کے ذریعے جسم اور خون میں موجود فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں اور ان کی جلد کی تازگی برقرار رہتی ہے چہرے سے داغ دھبے صاف ہو کر ان کا چہرہ نکھرا نکھرا اور شگفتہ ہو جاتا ہے اسی لئے اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پانی پینے کا پورا فائدہ آپ کی باڈی کو ملے بیماریوں کا خاتمہ ہو چہرے کی چمک اور تازگی برقرار رہے تو اس کے لئے آپ کو پانی پینے کے اصولوں کا خیال رکھنا ہوگا سب سے پہلا اصول آپ کو اپنے جسم کی قوت برداشت بڑھانی ہوگی کیونکہ جب تک آپ کے جسم میں چیزوں کو جذب کرنے کی طاقت نہیں ہوگی تو ہر طرح کا کھانا اور پینہ ایک طرف سے جسم میں داخل ہوگا اور کسی طرح کا فائدہ دیے بغیر جسم سے ویسٹ کی شکل میں خارج ہو جائے گا جسم کی قوت برداشت کو بڑھانے کیلئے کسی بھی طرح کی فیزیکل ایکٹیوٹی کی جا سکتی ہے پھر چاہے وہ محنت مزدوری ہو یا کسی طرح کی بھی ایکسرسائز ہو کچھ بھی کریں لیکن اپنی بوڈی کو کام پر ضرور لگائیں اگر آپ کا کام ہی ایسا ہے کہ آپ کو زیادہ تر بیٹھنا ہوتا ہے ایسی صورتحال میں 20 سے 30 منٹ کی واقع ضرور کیا کریں اس سے جسم کی طاقت کو بڑھایا جا سکتا ہے دوسرا اصول وہ یہ ہے کہ آپ کو پانی پیتے وقت جسم کے ساتھ زبردستی بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے بوتل بھر کر یا پھر 4 سے 6 گلاس پانی پی لینا بہت ہی غلط طریقہ ہوتا ہے ایک بار میں آپ کو اتنا ہی پانی پینا چاہیے جتنی آپ کی پیاس ہو کیونکہ پیاس کی شدت ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی کبھی زیادہ پیاس لگے گی اور کبھی کم لگے گی اور یہ بھی ایک وجہ ہے عموماً لوگ کم پیاس لگنے پر اکثر ہی لوگ پانی پینا بھول جاتے ہیں کسی بھی انسان کو شدید پیاس اسی وقت لگتی ہے جب جسم کا درجہ حرارت بڑھتا ہے جیسا کہ بہت زیادہ دھوپ میں کام کر کے آنا ایکسرسائز کے دوران یا بہت زیادہ گرمی میں گھومنا پھرنا لیکن جب آپ کسی تھنڈی جگہ پر بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں جسمانی نہیں بلکہ صرف ذہنی محنت کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں جسم میں پانی کی کمی بہت زیادہ ہو جائے تو پھر ہمارا جسم ہمیں بتانے کی کوشش کرتا ہے اور ایسی صورتحال میں تھوڑی سی پیاس لگنے پر بھی پانی پینے کا خاص خیال رکھنا چاہیے عموماً لوگ کام کی مصروفیت کی وجہ سے ہلکی پھلکی پیاس کو اگنور کر دیتے ہیں ہمارا جسم پانی کی کمی کو پیشاب کے رنگ کے ذریعے بھی بتانے کی کوشش کرتا ہے پیشاب کا تیز پیلا رنگ جسم میں پانی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے ایسی صورتحال میں پانی ضرور پینا چاہیے لیکن اگر پیشاب کا کلر بلکل صاف اور پانی کے طرح کلیر ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے جسم کو پانی کی فلحال ضرورت نہیں ہے یہاں پر ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کو پانی پینے کے لیے گلاس گننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کسی صورتحال میں بھی چھے سے آٹھ گلاس پانی پینا آپ کے لیے بہت ہو جائے گا اور کسی صورتحال میں بارہ سے چودہ گلاس پانی بھی پینا پڑ سکتا ہے یہ آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی اور موسم کے تھنڈے یا گرم ہونے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اسی لیے آپ اپنی کومن سینس کا استعمال کر کے ہی پانی پیئیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ پانی پینے سے متعلق یہ معلومات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا موسیقی